رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں ہم آج اردو کی کتاب میں سے سبق کریں گے اب کیا کروں یہ راشد کی کہانی ہے راشد جو ہے وہ گھر والوں سے چھپ کر شربت پی رہا تھا راشد جو ہے وہ ایک بچے کا نام ہے اچانک گھر کے باہر سے امی کی آغاز آئی راشد دروازہ کھولو ظاہر ہے کہ راشد گھر کے اندر تھا اور باہر سے امی کی آواز آئی راشد چون گیا اس کے ہاتھ سے شربت کا جگ چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا یعنی اچانک وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے شربت کا جگ گرا اور گر کر ٹوٹ گیا راشد گھبرا گیا اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو چھپا دیتا ہوں اس طرح امی کی ڈانٹ سے بچ جاؤں گا یعنی آپ ڈانٹ تو پڑتی ہے جب کوئی چیز ٹوٹ جائے پھر اس کو دوسرا خیال آیا پھر اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں جب امی پوچھیں گی تو اپنے چھوٹے بھائی پر الزام لگا کر ڈانٹ سے بچ جاؤں گا اکثر کوئی چیز کام خراب ہوتا ہے تو ہمیں امی ابو کی ڈانٹ کا زیادہ فکر ہوتا ہے ہے نا آخر میں اسے یہ خیال آیا کہ امی کو سب سچ سچ بتا دے لیکن ایسا کرنے سے امی اس پر غصہ ہوں گی اکثر کئی دفعہ ہم تھوڑے سے فائدے کی خاطر جھوپ بولتے ہیں اور سچ سے رک جاتے ہیں وہ باورچی خانے سے نکل کر سہین میں گیا اور امی کو ساری بات بتا دی بلاخر اس کے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں امی کو ساف ساف سچ بتا دوں امی نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں چیزیں تو ٹوٹ جاتی ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا مجھے تم پر فخر ہے تو پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ماں باپ کو سچ بولنے والے بچے اچھے لگتے ہیں تو اب آپ اس میں سے کہانی میں سے جو مشکل الفاظ ہیں وہ پڑھیں گھبرا جانا گھبرا جانا کیا ہوتا ہے پریشان ہو جانا اچانک کسی خیال کا سوچ کے ڈانٹ آپ کو پتہ ہے نا جب بڑے کسی بات پر ڈانٹتے ہیں تو وہ برا لگتا ہے الزام لگانا الزام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہنا اس نے کام نہ کیا اور اس نے کہنا تم نے یہ کام کیا ہے خیال سب سے پہلے ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے اس لیے ہمیں اپنے خیالوں کی حفاظت کرنی چاہیے باورچی خانہ باورچی خانہ جو ہے وہاں جا پہ کھانہ پکایا جاتا ہے شربت شربت جو ہے وہ روح افضاء کا شربت ہمارے ہاں لال رنگ کا بہت ہام لوگ پیتے ہیں چھپ آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کے نیچے اپنے آپ کو غائب کر دینا چھپا لینا اپنے اوپر رکھ لینا شیشے شیشہ جو ہوتا ہے وہ اس میں سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور غصہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کا دماغ کھولنے لگتا ہے تو غصے کو پی جانا چاہیے سہن جو گھر ہوتے ہیں ان کے درمیان میں سہن ہوتا ہے جس کے کمرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور فخر جب ہم جو ہے نا وہ بہت اچھا ہمیں محسوس ہو کہ ہاں یہ ہمارا بہن بھائی جو ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے ٹکڑوں جب شیشہ ٹوٹتا ہے یا کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے راشد گھر والوں سے چھپ کر شربت پی رہا تھا اب یہاں پہ اگلا سوال ہے ارکان ملائے آپ کو پتہ ہے نا ہم الفاظ کے ہجے کرتے ہیں ان کو ارکان بھی کہتے ہیں جیسے شیشے تو شیشے اور شیشے کو جب کٹھا ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ایسے شیشے اور الزام کسی کو خام خام کسی کے اوپر جھوٹی تو مت لگانا الزام تو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا الزام ٹکڑے ٹکڑے اور ٹکڑے کو ملا دیں تو یہ بن جائے گا ٹکڑے آپ کاپی پینسل لیں اور یہ چیزیں خود سے لکھیں اور پھر چیک کریں کہ آپ نے بھی صحیح لکھا ہے اور چیزیں گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ٹی وی فریج پین چیزیں تو اس کو جب ملاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ دو نکتے لگ جاتے ہیں آپ کچھ سوال جواب ہیں امید ہے کہ آپ نے کہانی اگر غور سے پڑھی ہے تو آپ کو سوالوں کے جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو یہ جو نیچے سوال لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر درست جواب پر دائرہ بنائیں ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ راشد نے کیا توڑا ابھی ہم نے کیا پڑا تھا راشد نے کیا توڑا کیا اس نے پیالی توڑی تھی سوچ کے بتائیں اگر نہیں سمجھ آرہا تو اپنی بھک میں سے دوبارہ کہانی پڑھ لیں کیا اس نے گلاس توڑا تھا نہیں تو کیا جگ توڑا تھا بلکل جی ہاں آپ نے بلکل صحیح پہچانا پیارے بچوں اس نے جگ توڑا تھا وہ چھپ کر کیا پی رہا تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ راشد کیا پی رہا تھا راشد شربت پی رہا تھا کہ راشد چائے پی رہا تھا کیا بچے چائے پیتے ہیں بچوں کے لیے چائے اچھی نہیں ہوتی یہ اچھی عادت بھی نہیں ہے تو کیا آپ راشد بیمار تھا وہ دوا بھی رہا تھا ہم ہاں آپ کو روح افسا پسند ہے نا وہ بھی روح افسا کا شربت پی رہا ہوگا تو راشد جو ہے وہ کیا بھی رہا تھا چھپ کر شربت پی رہا تھا راشد نے کیا کیا راشد نے کیا فیصلہ کیا سچپول نے کا فیصلہ کیا ہم آپ کو بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے نا ہم سب کو کیا اس نے سوچا کہ بھائی پر الزام لگائے گا کہ توڑا تو اس نے آرام سے امی کو کہہ دے گا چھوٹے بھائی سے ٹوٹ گیا اور یا پھر کہیں گھر کے کسی کونے میں سر پر ڈبا رہ کے چھپ جائے گا آپ سوچ کے بتائیں بلکل ٹھیک راشد نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور اس نے سچ بولا اپنی امی سے راشد نے کسے ساری بات بتائی راشد نے بہن کو بات بتائی کیا اس کہانی میں راشد کی بہن کا ذکر ہے نہیں تو ہمیں این تو نہیں سنا کیا اس نے امی کو بات بتائی ہاں امی کا ذکر سنا تھا لیکن بات اس نے کیا کسی اور کو بھی بتائی ابو کو بتائی ابو کا تو ذکر نہیں آیا پوری کہانی میں شاباش آپ نے بکل صحیح سوچا اس نے امی کو ساری بات بتائی اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ چائے تو آپ کیا کریں گے تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں قرآن مجید میں سرعہ الک میں آتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے کندوں پہ دو فرشتے بھی بیٹھے ہیں ایک دانے کندے پہ جو ہمارے اچھے کام لکھتا ہے اور ایک بائیں کندے پہ جو کہ کرامن قاتبین جن کو کہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے انشاءاللہ ہم سچی بولیں گے یہ ویڈیو آپ کی خدمت پہ پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز دیکھیں